اسلام علیکم ناظرین آئی پلس ٹی وی اور گو بیز لیب کے جانب سے آپ کا اس پروگرام انٹرپنیشپ ڈیولپمنٹ میں خیر مقدم ہے اس پروگرام میں اب تک ہم نے نو سیشن پورے کیے ہیں اور آج ہم سیشن نوبر ٹین فائننس کا دوسرا حصہ فنڈنگ اور انویسمنٹ کے بارے میں بات کریں گے سیشن نوبر نائن میں ہم نے فائننس کے پارٹ ون جس میں ہم نے بزنس ویلویشن اور پرائسنگ پروفیٹ ان لاوس کے بارے میں بات کی تھی آج سیشن نوبر ٹین میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے فنڈنگ اور انویسمنٹ کے بارے میں ایک انٹرپنر کو اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے کیپلل انویسمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے جب ہم انویسمنٹ ریسک کرنے کے لئے جاتے ہیں اس وقت ہمیں یہ دھیان دینا ہے کہ ہم سود والی چیزوں سے دور رہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيَّ وَحَرَّمَ الْرِبَىٰ کہ ربا سے ہمیں دور رہنا ہے فنڈنگ کے جو دوسرے ذرائع ہیں لون، ڈیٹ اس کے بارے میں بھی ریسرچ اسکالرس اور علماء کرام اس کے سپورٹ میں جو سورہ تور کی آیت نمبر فورٹی اَمْ تَسَعَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ بِمَغْرَمِنْ مُشْقَلُونْ قرض کے طور پر اگر ہمیں پیسے لینا ہو تو اس کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ٹو فورٹی فائنگ میں جو ہے کہ ہم لون اور ڈیٹ کے ذریعے بھی اپنے بزنس کو فنڈنگ کر سکتے ہیں دوسرے جو فنڈنگ کے ذرائع ہیں جو ہم آج سیکھیں گے کیپٹل مارکٹ کے ذریعے یا ایکوڈی کے ذریعے اس کے بارے میں بھی ہمیں کافی انکریج کیا گیا ہے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت میں وَعَاتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاقِينَ وَأَمْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ یہاں پر ریسرچ اسکولرس وَالسَّائِلِينَ سے ایک انٹرپرنور جب اپنا بزنس پچھ لے کر انویسٹر کے پاس جاتا ہے اور وہاں پر اپنے بزنس کو پچھ کر کے ایک کیپٹل ایکوڈی شیرنگ کے بارے میں بات کرتا ہے اور ایکوڈی کے اگینس میں جب وہ پیسے مانگتا ہے تو یہاں پر انہوں نے سوال پوچھنے والے سے اسے مراد لیا ہے اور اس میں جو انکریج کیا گیا ہے کہ ہم انہیں پیسہ دیں ایک بزنس کے پارٹنرشپ کے ذریعے نہ کی صرف ادھار کے ذریعے دوسرے جو کیپٹل فنڈنگ ہوتی ہے ایک بات یہ دھیان ہوتا ہے کہ ہمیشہ ایکوڈی فنڈنگ میں پروفیڈن لاؤس ہوتا ہے ایک انویسٹر اس مائنڈ سیٹسی ہے کہ اس میں جو میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں اس میں پروفیڈ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے نقصان کے بارے میں بھی سور بقرہ کی جو آیت ہے وَلَا نَبْلُوَرْنَكُمْ بِشَئِئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْتِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ کی مال میں نقصان یہ چیز اللہ سبحانہ نے بتا دی ہے تو اس کا ایکسپیٹیشن جو انویسٹر ہے وہ ہمیشہ سیٹ رکھتا ہے انویسٹمنٹ کے بارے میں جو ایک واقعہ آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد خدیجہ کا مال تجارت لے کے جب ملک شام گئے تھے تو اس کے پہلے جو عرب ممالک میں جو ٹرین تھا کہ تاجیر بزنسمن مال تجارت کو لے کر جایا کرتے تھے اور وہاں پہ سامان کو بیچ کر جو منافع ہوتا تھا وہ اس میں سے کچھ ضروریت کے سامان خرید کر باقی پیسے منافع کے طور پر لائے کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کو سمحالا تو یہ جو انویسٹمنٹ کیا تھا آپ خدیجہ القبرہ نے کہ وہ پیسے سے جو مال لے کر گئے ملک شام میں بیچا ضروریتی زندگی کے سامان خریدنے کے بعد جو سرپلس پیسہ بچا وہاں پر پہلی بار ایسا ہوا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیسے سے دوسرے مال خریدے اور اس مال کو لاکر مکہ میں بیچا اور اس سے دوسرا منافع ہوا یعنی کہ جو منافع کے رقم تھی وہ ملٹیپلائے ہوئی تو یہ جو انٹرپرنیر کا جو مائنسٹ ہوتا ہے کہ ہمیں انویسٹر کے پیسے کو صحیح طریقے سے ایک اچھی سیسٹس سٹارٹیجی کے ذریعے مارکٹنگ سٹارٹیجی کے ذریعے فنڈنگ گروت کو دھیان میں رکھتے ہوئے انویسمنٹ جو لوگ کرتے ہیں ان کو فائدہ پہنچانا یہ ایک انٹرپرنیر کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ اس کا مائنسٹ ہوتا ہے تو آئیے اب ہم چلتے ہیں ریزوین انسٹیٹیوٹ میں اسٹورین کے ساتھ اور دیکھتے ہیں کہ فنڈنگ اور انویسمنٹ کے اور بھی کیا ذرائع ہیں اور اسے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں سٹارٹیوٹوٹٹٹے ہیں بہت یہ خواasingان ہے ہوتے друга چھتے ہیں من اسے و soient بڈیوٹوٹھ بگر پچھا چیز سوچ کراپ بکیگ Hiss موسیقا آر نیکس سیشن is ways of funding سب کچھ ہو گیا marketing ہو گیا team بنا دیئے now the main comes کہ آپ کو funding کیسے لینا ہے market there are various sources جس کے تروہ funding لے سکتے ہو and he'll share some insights on that یہ آپ کو اپنا value شام کی بتانا ہوگا کہ آپ کی کمپنی کی value کتنی ہے اور IRR کتنا ہے اور after learning this session کہ how do you plan to raise fund for your business ٹھیک ہے تو اب typically life cycle کیا ہوتا ہے funding کا اگر آپ کو let's assume کہ آپ کا business کا requirement ہے وہ overall 10 crores کا ہے ٹھیک ہے تو وہ fund آپ کو raise کرنا ہے market سے تو جو life cycle ہوتی ہے funding کی وہ ہم یہاں پہ سمجھنی کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی idea آتا ہے ٹھیک ہے اور آپ fund raise کرنے market میں جاتے ہو تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ start کرتے ہو very basics آپ کا concept ہوتا ہے اس کا ایک order بناتے ہو اس کو MVP کہتے ہیں کہ minimum viable product بناتے ہو آپ ٹھیک ہے جس لوگوں کو دکھانے کے لیے اور basic users کو attract پرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اس وقت آپ کا capital requirement ہوتا ہے ہو سکتا ہے for the entire business the requirement could be 5 crores یا 10 crores ٹھیک ہے لیکن یہاں پر جو آپ 3 requirement ہوتا ہے چلو ٹھیک ہے اگر basic MEP مجھے بنانا ہے basic جو مجھے concept پروو کرنا ہے اس کے لیے مثل 10 lakh rupees ٹھیک ہے 10 lakh روپے اگر آیا تو I can demonstrate my concept and ideas to the investor to the people who are prospective co founders تو اس کے لیے آپ کو initial requirement کے ضرورت ہوتی ہے 5 lakh روپے وہ آپ جو ہے یا تو angel funding in a sense جو آپ کے friend circle میں ہوتے ہیں آپ خود کی saving ہوتی ہے ٹھیک ہے یا there are certain organizations وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم angel fund دیتے ہیں مطلب seed capital دیتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے x and y axis time period ہے کہ آپ نے اپنا business start کیا we just founded your startup اس وقت جو پیسی کی ضرورت ہے ہو سکھتا ہے رویو میں کچھ نہیں ہے ابھی just concept کے stage میں ہے ٹھیک ہے تو پیسے آپ raise کرتے ہیں اس کو seed capital کھا جاتا ہے اور seed capital کے لے یا friends and families سے لیتے ہو یا angel investment سے آپ پیسے raise کرتے ہو ٹھیک ہے next stage ہوتا ہے آپ 10 lakh rupay angel fund سے لے لیا یا آپ کو friends نے پیسے دے دیئے somebody paid one lakh rupees ایسے 10 friend نے ایک 1 lakh دیئے یا آپ نے angel investment firms for example ہمارے Mumbai Indian angel network Mumbai angels ہیں ان سے آپ نے reach out کیا اور وہ پیسے آپ نے raise کیا ٹھیک ہے اب next fund ہوتا ہے ایک کرو روپے 50 لاک روپے ٹھیک ہے اب اس time آپ کو جو جو لوگ fund کرتے ہیں اسے کہتے ہیں in VC venture capitalist ٹھیک ہے اور venture capital firm یہ جو ہوتا ہے اس کو sometimes people are saying early stage or later stage or you will hear series A round funding series B round funding series C round funding کافی آپ جب start ups کے funding سننے ہوں گے تو series A series B C سننے میں آتا ہے یا early stage اور later چانس failure کے بہت ہوتے ہیں وہاں پر جو community invest کرتی ہے اس کو venture capitalist کا جاتا ہے VC funding اور VC funding نام series A اور series B کے لگ بگ کلاتے ہے ان کا ticket size ہوتا ہے 1 million dollar 2 million dollars ٹھیک ہے 1 crore 2 crore 5 crore کے range میں آپ fund کرتے ہیں ان بس ہو جاؤ ٹھیک ہے تو VC جو ہوتے ہیں وہ بہت ہائے risk لیتے ہیں بہت ہائے risk لیتے ہیں اگر آپ 1 crore دے رہے ہیں 5 crore رہے ہیں تو risk کافی زیادہ لے رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے revenue بھی ٹھیک ہے جب وہ پیسے invest کر رہے ہیں تو ان کا expectation جو ہوتا ہے multiple کافی ہائے ہوتا ہے VC فرمز minimum جو ہے ان کا multiple 5 times ہوتا ہے if I'm paying 1 crore so I will expect the return of 5 crore ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے آپ کو اگرلی stage میں جہاں پر چانسے بہت زیادہ collapse ہونے کی وہ پر پر پیویٹ رکی انویس مین یہ کمپنیاں جو ہوتی ہیں سٹارٹ اپ میں انویس نہیں کرتے گے unless you start generating their revenues they don't invest typically جو ہے اس تر ابھی آیا ہے اس کے پہلے پی فرمز ہوا کرتی تھی یہ جو نا جو ڈائنگ فرمز ہیں the company which is going bankrupt انویس انویس کرتی تھی ٹھیک ہے there was their business model earlier now with start up culture they have started investing into the start up also اب اس میں کیا ہوتا ہے کی یا تو start up میں equity جتے ہیں based on the valuation ٹھیک ہے but remember آپ کی start up is should generate revenue and profit there is a mandatory requirement for they don't invest ٹھیک ہے اب یہ investment کے لئے آتے ہیں تو اگر آپ کے پاس VC investment ہے یا angel investment ہے تو یہ جو ہے ان کا preference یہ ہوتا ہے کہ ان investment کو exit دے دے گے ہیں ٹھیک ہے they want a control in the company so VC s angel investors they don't prefer to have control in your company they don't want it they don't want to bother you that you run the company however you want VC they are interested in their multiples ٹھیک ہے no controls in your company but when the PE comes in to ان جو ہے آپ کی company میں control چاہیے ہوتا ہے board of directors میں seat لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس time پر وہ strategy ہوتی ہے کہ VC اور angel investment ہوتے ہیں ان کو ان کے desired negotiated returns کو exit دے رہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کا راؤ ہوتا ہے کہ ایک بار آپ کے پاس پاس PE investment ہو گیا یا آپ اس level پہ آگئے ہیں کہ آپ کافی اچھا profit کر رہے ہیں کافی اچھا traction بنائے بزنس by diluting your shares to the public ٹھیک ہے جب capital market میں جاتے ہو آپ IPO کرتے ہو تو آپ کو ownership dilute کرنی ہوتی ہے اس کے پہلے dilution was only with certain number of people یا PE firms کے پاس میں تھی یا angel investors کے پاس میں تھے یا VC firms کے پاس میں تھا اب یہاں پر public کے ہاتھ میں آپ shares دیتے ہو in capital market ٹھیک ہے اور اس میں دو طریقے ایک IPO ہے and then follow on public issue ٹھیک ہے تو یہ دو طریقے جو market جہاں سے آپ fund raise کرتے ہو تو this was a life cycle from when you start the company when your idea gets conceptualized in a startup and from startup till بڑے fund بن جاتے ہو تو اس وقت بھی آپ کو funding چاہیے ہوتی ہے to go to the next level ٹھیک ہے business always requires funding assistance ٹھیک so this was a typical lifestyle of raising the fund from the market now sources کھا ہے اس کے while talking about the life cycle ہم نے discuss کیا ٹھیک ایک تو debt funding جو angel funding ہوتی ہے sometimes آپ کو against equity دیتے ہیں investment ٹھیک کہ آپ 1% 2% against 1 lakh 2 lakhs آپ invest کرتے ہیں second ھوٹا debt ٹھیک debt from NBFC non banking financial corporation to give the business debt to your startup اس کے بعد میں we talked about venture funding ٹھیک یہ پہ جو میر راب بتا ہے کہ ان جو ہوتا ہے وہ کافی high ہوتا ہے اور وہ stage کا ہوتا ہے دب آپ concept stage سے آگے آکے آکے you started demonstrating something either revenue نہیں آرہا ہے but user traction ہو رہا ہے سی ہو سکتا ہے ki آپ نے let's take the example of our motor genie جو نے study لیا تھا ٹھیک ہے تو اس میں possibility پا رہے ہیں آپ کے پاس میں paying car owners نہیں آرہے ہیں لیکن traction جو ہے آپ کا target تھا to onboard let's say 100 mechanics or 200 mechanics اور to register the users the car owners آپ نے registration کر لیا ہے لیکن revenue نہیں آرہے ہیں so that is fine for the vc community that aap traction ہے user traction آپ کے لئے ان their target and the next is prior to equity as i said that prior to equity the goal is typically a dying company or wage of bankruptcy but startup mode if have the investment from the vc community to you have p.e investment here and p.e go and that 's where p.e company is sell they come out of your company when the share goes to the public then p.e company they get the exit and the last one is a IPO which is a standard way of going to the capital market and raising the fund we will touch base a little more on the capital market so in version of the capital market this year till this year startups were not allowed to raise the fund from the public only the SMEs but in July announcement from Bombay Stock Exchange that they are starting a platform in Bombay Stock Exchange to enable startups to raise the fund from the market so we will discuss that and we have capital market introduction to understand how market and public market so capital market if you look at it the normal financial market there are three categories of raising the fund or managing the fund capital market money market and commodities market money market we know which has cash transition is regulated by the RBI or the banks community market we know about the gold transactions mcx right trading mcx capital market jaha se equity fund krathe hai a business ko thik hai equity fund in the sense company ownership a public ko de hai and public sa ho paise le kare unko a company ka owner bina t hik hai now and that's a capital market jaha equity dialogue kare 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 now within equity market we have three different types of methodologies primary me kya ho ta ki the first time when the company goes to the market capital market for issuing their shares that's how IPO initial public offering jaha company first time a share market me bish hai right and that is the time when we say to the companies listed at Bombay stock exchange after the listing only you can raise the fund with IPO second secondary market company list ho gai apka IPO ho gaya certain price me then in the secondary market trading starts where the people or the investors or the shareholders they start trading your shares and make money out of it in turn they make money for you also and there is a contract like underlying certain assets like bonds now we talk about listing raising the fund from the equity before you go for understanding the process let's understand that start up funding where can get the option is good stepping normally if you start up and you need seed capital and let's say that capital is a small amount let's say only five laps rupees and you know it can be started without taking somebody's help you know to become the co founder and then save that cost you can save the minimum capital requirement so it happens that if you have and friends self funding is known as a boot strapping that you have started funding and you haven't taken any money from anybody next day crowd funding instead of going to the VC investment raise is as good as selling your concept vision to somebody to attract the investment or selling requires a lot of time you have to work a lot of time you need more time on developing and growing your business so there's a trend where lot of crowd funding sites are there that is there are websites where you can go and upload your pitch document upload your ideas and let people go through it so sometimes the people they give you the money as a loan okay sometimes they give you as a against the investment today this is our investment against this you will be giving us the return after two years after three years so if your investment size is 50 lakh crore in the crowd funding there are so many sites on the internet you can search where you can upload your ideas your pitch document and raise the fund from those people who believe in your ideas so you should review your pitch debt so they can contribute to your project third business incubator and accelerator just if you have ideas there are certain ideas which are good then incubators you have to have to invest not you have to further maintain that incubators you provide plus آپ کو منٹر چاہیے ہوتا ہے کہ آپ ابھی کالے سے نکلے ہیں مان لو آپ کا جو ہے یہ بزنیس آئیڈیا ہے مثل اگلیگیٹر and you want somebody like you know who is a 30 years experienced guy from the industry to help you understand about the finance yet to help you understand about the sales now at the age of let's say 25 going and convincing these people to come on your board becomes difficult task so یہ انکیبیٹر میں ہوتا ہے کہ اگر آپ انکیبیٹر سینٹر میں اپنے آپ کو register کرتے ہیں تو وہاں پر incubation centers they help you to on board these mentors in your startup so they provide the mentors they provide the networking they even facilitate you for raising the fund and some incubators they have their own fund to invest as a seed capital in your company there are certain incubators who will help you for even funding ٹھیک accelerators یہ ہوتا ہے کہ the incubation جب آپ کا idea ایک دم initial stage میں ہے تب آپ incubate کرتے ہیں اور جب ایک بار آپ کے ideas میں revenue start کیا ہے then you go for the accelerator accelerator is basically helping you to grow ٹھیک ہے آپ ایک stage پہ آ چکے ہیں اب واپس دانا is not the option so now they will help you to grow to the next level that's the job of the accelerator and they also provide the same support funding networking mentoring ٹھیک ہے raising funds by winning the contest there are so many contests now i mean we have the culture of startup right like in India startup India so there are so many contests where you either it's a business idea contest or a business plan contest where you participate and win and sometimes it's in the range of even 50 lakhs 10 lakhs 1 crore rupees there is a i remember there is one competition which is organized by Indo-US chamber kind of thing and their fund size the ticket size is approximately 1 crore for each startup so that's also a good place to go and pitch your idea business idea or a business plan to raise the fund for your startups government programs we know a lot of schemes there was announcement last year for 1000 crore funding for the startups right there is a department of science and technology where you can submit your proposal and if it has an innovation as a component in your business then they give you the fund grant and their size is also around 50 lakhs to 1 crore rupees from the government side right and the last one is about startup listing at Bombay Stock Exchange or I think even NSE also has been talking about launching their platform for listing the startup so we will see how the startups are getting listed so earlier let's say before the announcement in July of this year 2018 only SME companies were allowed to list at Bombay Stock Exchange SMEs and above right and the minimum criteria for SME was that you should have 3 crore rupees as a paid up capital that's number one requirement number two your net worth of the company the net worth of the company should be minimum 3 crore rupees and lastly your company should be generating the profit for the last 2 years these 3 are the minimal criteria for the SMEs to be listed in BSE if your company SME is small to medium they list in Bombay Stock Exchange SME platform 2012 launch from 2012 you can SME companies launch to provide these 3 are the basic criteria there are more but basic these 3 are difficult to SME companies to purify to start-up listing which announced in July that now you don't need 3 crore paid up capital if start-up 1 crore paid up capital is enough for the listing requirement you don't need to have 3 crore paid up capital number 2 net worth unlike 3 crore requirement you should not be a negative net worth company positive even if it is 10 lakhs that's fine and last one is no requirement of the profitability so typically everybody knows start-up profit make time to profit not so profit to cut cut so now listing how is how the first thing is listing company structure to structure that means that means proper shareholding pattern ہے اس کا distribution پواپر ہونا چاہیے آپ کی کمپنی میں as a requirement جو ہے independent director کی کہ اب آپ market میں جا رہے ہیں پیسے raise کرنے کے لیے تو جو پیسے آپ raise کریں گے public کے تو public کے بھیاف میں who will be the responsible person. جب آپ نے public کے پیسے لے لیے 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 آپ نے پاشکروہ market سے raise کیے اب اس کی آپ direction کہاں کر رہے ہیں who will be the check تو اس کی لیے آپ کی company میں independent director ہونا چاہیے ٹھیک ہے so all this structure جو ہوتی ہے وہ آپ کو پیلے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کا جو business model ہے اور جو business plan ہے ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے business plan کو آپ کو document میں ڈالنا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں draft prospectus prospectus is a financial technical term for this capital market جس میں آپ کو ساری چیزیں کرنی ہوتی ہے so remember when we were talking about the business plan plan تو اس وقت business plan میں ہم بات کر رہے گے in the form of presentation ppt اب یہاں پر آپ کو اپنے سارے business plan کو convert کرنا ہوگا word document میں ٹھیک ہے اور وہ ساری details اب یہاں پر صرف آپ کو bullet points میں نہیں ہوگا کہ اگر آپ بات کرتے ہیں کہ اب یہ ہوا presence in u.s تو کیسے آپ کا presence ہے کیا structure رہے ہیں وہاں پر business کیسے کر رہے ہیں آپ کون سے آپ کے partners ہیں وہ ساری details آپ کو وہاں پر ڈالنی ہوتی ہے now ایک بار آپ کا جب draft prospectus ready ہو جاتا ہے تو آپ وہ BSE کو جو ہے نا submit کرتے ہیں ٹھیک ہے اب BSE کو submit کرنے کے بعد میں ٹھیک ہے normal جو کمپنیا ہے not the SME not the start-up normal companies کی جو prospectus ہے وہ approval کیلئے جاتی ہے SEBI میں ٹھیک ہے جو prospectus ہے وہ جاتی ہے SEBI میں for the approval but for SME and for start-up that particular box is crossed i mean SEBI approval is not required that's a relaxation in SME and start-up listing ٹھیک ہے تو start-up اور SME listing میں SEBI کی requirement نہیں ہے اچھا آپ کا prospectus approved ہو گیا from the BSE now آپ کو جو ہے جب آپ ROC is a register of companies جب ہم legal کی بات کر رہے تھے جہاں پر ہم نے discuss کیا تھا کہ companies کے دو ٹائپ ہیں ایک تو private limited company ہے ایک public limited company ہے right تو جب آپ listing کو جاتے ہیں اس وقت آپ کی company کو convert کرنا ہوتا ہے from private limited to public limited اور یہ جو company ہے limited whether it's a public limited or a private limited یہ ہوتا ہے ROC میں register of companies میں تو register of companies میں آپ فائل کرتے ہو to convert your company from private limited to public limited ٹھیک ہے at the same time you start marketing ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی company کے بارے میں آپ کی ideas کے بارے میں کوئی جانتا ہے نہیں ہے تو اب وہاں پر آپ کو marketing کرنا ہے and marketing for attracting the investors kao آپ listionng کریں جیسے آپ کے IPO open ہو تو investors should buy your shares اس کے لئے آپ کو awareness create کرنا ہوتا ہے marketing کرنے ہوتی ہے Anyway, agraram Ayloader minute دونا ہوتا ہے rented reasonable language میں яشو بر میں ٹھیک ہے یہ سارے جو marketing کے کام ہوتے ہیں آپ parallel والے you have filed with ROC آپ مارکتگ دیں start-up کھرتے ہیں ٹھیک ہے and then the roadshow and the price band discovery کی سب سے بری important چیز جو ہم بات کر رہے تھے valuation میں جب کہ while you are being a roadshow in the sense marketing جہاں پر آپ offline کر رہے تھے roadshow میں you have to meet people you have to organize a seminar conduct the workshop about your company demonstrate your USPs convince people to come and invest in your company and during that time you also based on the valuation of your company based on the valuation of your company you determine your share price کہ آپ کا جو capital paid up capital میں سے 10 lakhs, 20 lakhs جو بھی آپ کا paid up capital number of shares ہیں versus کتنے آپ کو equity آپ issue کر رہے ہیں market میں آپ کو جو share کی price determine کرنے پڑتی ہے اس process کو کہتے ہیں price discovery اب اس میں دو different type ہوتے ہیں book building type ہوتا ہے then fixed pricing ہوتی ہے تو بھے آپ نے کہا کہ بھے ٹھیک ہے based on the valuation of my company ٹھیک ہے this is the share price and I also justify the share price by calculating the valuation as per the market because جب آپ IPO کرتے ہو listing کرتے ہو اس time پہ ایک تو آپ نے جو valuation کیا ہے وہ تو cash flow method سے کیا ہے ساتھ میں کیونکہ آپ public میں جا رہے ہو تو market جو method ہے جو in the last session میں دیکھا market method of calculating the value of your company اس کو بھی آپ کو کرنا ہوتا ہے آپ پہ market میں دیکھنا ہوتا ہے کہ ایسی اور کونسی listed companies ہیں who are same business as of yours ٹھیک ہے اور ان کی جو ہے peer ratio کیا ہے ان کی share price کیا ہے تو based on that you validate ٹھیک ہے کہ آپ نے جو income method سے کیا ہے اور جو market method سے آپ کر رہے ہیں that justifies your share price اس کے بعد میں پھر جو ہے book building اور fixed pricing تو ہی ہے ROC filing جو آپ نے کیا اور company convert ہو گئی limited میں بیسی نے اپنیو کر دیا آپ کے draft prospectus کو تو اب approval کے بعد میں یہ draft prospectus بن جاتا ہے prospectus اس بش میں کافی بیسی کے اپنے process ہیں they invite the founders for the interview ٹھیک ہے they try to understand کہ پیسے ریس ہو رہے ہیں you have a very clear plan to utilize it for your business ٹھیک ہے there is site visit to your office تک یہ رہے کہ آپ جو claim کر رہے ہیں prospectus کے اندر وہ چیز مطلب اس پر دی خلایم ہے ٹھیک ہے and then on the day of listing or before the listing you open your issue ٹھیک ہے for 3 days 7 days 1 month as IPO issue ٹھیک ہے جہاں پر آپ اپنی listing price کو آپ open کرتے ہیں you invite the people to buy the shares in that particular range of 3 days 5 days or whatever number of days and then on the day of closing you basically list you close the price and that price becomes the secondary market price for your startup so this is a brief process you have for raising the fund from the capital market from the stock market that 's what we just wanted to share with you how do you as a startup can raise the fund what are the different ways what are there in the market to raise the investment for your startup and if you are interested for the listing then that option as per the announcement of July but right now I think they were supposed to be launched on 9th July but they have now postponed the launch of startup listing because now we are in August and still it is not launched so any questions no questions sure can you close it some confused that we ask not ask not ask is or not think about your idea and try to ask question which would be the best option of raising the fund right the ideas right to open a school right is a heavy capital investment right so let us say the investment required is what around 50 crores for the school you need at least the minimum requirement for the approval of the school is 3 acres land less than 3 acres and 3 acres land we know in Mumbai how much it can cost right so try to relate with your business idea and can ask those questions right how do you raise 50 crores so if you need 50 crores to how do it if 50 crores come then only you can set up your business right see one is domain knowledge you need to know about the academic system right education and studies how work and if everything knows everything but 50 crores not 50 it doesn't happen right okay you last year is one year last year so how many of you all have thought that you post your course that you have directly start a idea? that you have directly start a idea? that you have any kind of 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 idea and then take experience and then proceed okay so we will close this session I will tell you before I will tell you that the three ideas that we have selected were not like the rest of the others were not good all the ideas were not good the reason to select the new reason was that there was not a lot of competition in the market or something that you have to tweak a little bit in your plan or concept so that's why the three ideas that are visible in the market which can directly take us and take us and we can support whatever way is possible we can do that so don't get disheartened our new ideas have been selected okay? okay? we have seen crowdfunding and funding through the business incubator we have seen a very interesting study on Octaware's IPO that we have seen in the capital market and going through a cheap way fund and capital and raising the capital in which way? in which way? in the stock market in which way? in the stock market in the stock market which Octaware when they have listed the company in Bombay Stock Exchange in the stock market and in that time? in the stock market 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 now please give us a request inshaAllah our events will be in the next session as-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh we are here the transportation for more is qura since the stock market موسیقی